بزنس تو آپ دونوں بھائی سوال رہے ہیں لیکن آپ اپنے شیئرز کیوں بزنس سہلک کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کی زویب سے بننی نہیں 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 کفار سب ایسی بات نہیں ہے ایکشلی کیا ہے کہ میں اپنی علیدہ سے انویسمنٹس کرنا چاہ رہا تھا چاہ رہا تھا کہ اپنا خود کا بزنس سٹارٹ کروں جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے شیئرز مل جائیں اسد تم اور زوہیب مل کر بابا کو پریشرائز کر سکتے ہو کیا مطلب مطلب یہ کہ تم دونوں مل کر بابا کو تریٹ کر سکتے ہو کہ اگر انہوں نے تم دونوں کو اپنی کمپنی میں شیئرز نہیں دیے تو تم بھی گھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے ٹیاد ایسے کیسے کر سکتے ہو بابا نے ایسا کرتے ہیں آج میں لؤیرز سے ملا تھا اس نے مجھے سارے کام ساتھ دکھایا ہے میرا تمہارا کوئی نام نہیں وہی اڈنا تھے آپ کچھ رہ گیا جو کچھ اور کہنے کے لیے آئے ہو لیکن ڈیاد ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تم بھی جاؤ ویسے ہی کرو جیسے وہ کر رہا ہے لیکن ڈیاد ایسا نا ہو کہ بعد میں اس فیصلی پر پشتانہ پڑے اور وقت گزر چکا ہوں اوہ تو تم مجھے دھمکی دے رہا مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا سمجھے زویب تو آسد بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ سب کرنے کو نرگس آنٹی نے کہا ہے نرگس کا نام مت لینا اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تو پھر آپ ہم سے اتنے ڈسٹنٹ کیوں ہوتے جا رہے ہیں ڈیاد آپ پہلے کبھی بھی ایسے نہیں تھے موسیقی آس heart پzerان ہزامان lifts اللسDAppers موسیقی 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 کیا بات ہے؟ ان کو لگا کے میرے رویے کے پیچھے تم فرم کیا؟ ہاں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم نے مجھے کہا ہے کہ میں بزنس ان کے حوالے نہ کروں میری اور آپ کی تو کبھی ایسی کچھ باتی نہیں ہوئی اور میں کیوں چاہوں گی؟ ہاں میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ آفس جائیں خود کو مصروف کریں اسد کو گائیٹ کریں ان کو یہ بھی بات بری لگی ہے کہ میں یوں اچانک آفس میں آخر کیوں بیٹھ گیا؟ جس طرح وہ پیسس کو تباہ کر رہے تھے وہ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے تھا نا؟ وہ دونوں سمجھنا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا سارا بزنس ان کے حوالے کر کے گھر کے کونے میں بیٹھ جاؤں جس بزنس میں میں نے میند کر کے اس کو کھڑا گیا وہ اسے تباہ کر دینا جاتے ہیں ان کی ساس بھی یہ ہی جا رہے تھی اسد تو جا کر میرے وکیل سے ملا ہے وہ جیتے جی مجھے مرا ہوا سمجھ چکے ہیں مجھے آفس میں دیکھ کر ان پر ان پر بجلی گر گئی تھی ہر نا چینج کریں آؤں مجھے 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 میں لیکن آج رات کو جب اسید بھائی نے مجھ سے یہ بات کی تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ڈیاد ان پر گصہ ہے اس لیو ایسی باتیں کہہ رہے ہیں لیکن مہرین میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈیاد خود ہم سے ایسی باتیں کہیں گے تو کیا آپ لوگ گوٹ جائیں گے کیسے جا سکتے ہیں یار اپنا اور اپنی فائملی کا تماشا بنائیں تو پھر کیا کریں گے تو پھر کیا اسید بھائی کی اوزن والی حرکت کے بات نا میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ ان سے کوئی بات کریں لیکن سچویشن اب ایسی ہے کہ ہمیں مل کر ہی کچھ سوچنا ہوں ہاں اور آپ کو لگتا ہے کہ الیزی آپ دونوں کو نارمل ہونے دے گی ساتھ میں مل کر کچھ کرنے دے گی مجھے نہیں بتا کہ کون کیا کرے گا اور کیا نہیں لیکن فیکٹ یہ ہے کہ مجھے ڈیاد سے ہی امید نہیں تھی ہاں یکین تو مجھے بھی نہیں آنا ابھی کل تک تو آپ دونوں سے کتنی محبت کرتے تھے کوئی بھی کام مشورہ لینے کے لیے آپ دونوں کی شکل دیکھتے تھے اور اب دیکھو موسیقی 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 دیکھیں ان کی فیملی میں سے کسی کو انفارم کیا کیونکہ بعد میں ان کی فیملی سے کوئی آ گیا تو ہم پہ چلانا شروع کر دے گا موسیقی 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 یہ جا کر اپنے ابو کو دو باہر اور ان سے کہو کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں صحیح سے چیک اپ کریں اگر اور پیسے چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا اب جاو چچا کو دوئیے بہت شد ریا ماشاءاللہ بڑی حمدر طبیعت پائیے آپ نے کتنا خیال اپنی نوک روکا ظاہر ہے وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں بڑے خوش قسمت ہیں وکار صاحب لیکن کب تک کیا مطلب اس بات کا ایک عام سی بات کی ہے میں نے اس میں اتنا خصہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ظاہر ہے ہرود بیمار تو رہتے ہیں وہ مطلب کیا ہے آپ کا اس بات سے ظاہر سی بات ہے اس عمر میں انسان جو اتنا ہرود بیمار رہتے ہیں کب کون سی بیماری لگ جائے کس کا کیا پتا میں تو کہتی ہوں انسان کو اپنے حیاتی میں سارے کام نپٹا لینا چاہیے بات سنیں وکار بلکل صحت باند ہے اور بلکل ٹھیک ہے اب اس طرح کی باتیں نہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا سمجھ سکتی تمہیں درد کو ابھی تو تم جوان ہو اور پھر پیچ اور شادی کو دینی کتنے ہوئے دراصل یہ مشورہ میں تمہاری لئے دے رہی ہوں کیسا مشورہ؟ برا نہیں ماننا بھائی تم سے عمر میں بڑی ہوں دنیا دیکھ رکھی میں نے مانا وکار صاحب نے اپنی عمر سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے خود کو تو جوان سمجھنے لگے لیکن یہ سچ تو نہیں ہے نا کہنا کیا چاہتی ہیں ہاں؟ پاتا نہیں کہ کس کی ضد تھی یہ فیصلہ تھا جو ایک بیمار شرس کو دفتر میں جا کے بٹھا دیا جو کچھ دن پہلے ہی اپنے بنیادی ضروریات زندگی کے لئے دوسرا کا موتانش تھا ہرے بھائی اچھا بھلے بیٹے سمال تو رہے تھے کام اور دیکھا جائے تو ان کا بھی تو حق ہے نا ہے نہیں بلکہ میں تو کہتی ہوں وکار بھائی کو چاہیے کہ اپنے حیات زندگی کے اندر ہی جو کچھ بچوں پہے پاٹ دیں اور تمہارے ساتھ ایک اچھی سی زندگی گزاریں اللہ اللہ کریں آخرت کی تیاری کریں بلکہ تمہیں بھی چاہیے کہ اپنا حصہ مانگ لو بعد میں پتہ نہیں ملے نہ ملے سنیے آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ گورگن کو بلا کر میرے کفن دفن کا بندوبست کریں اور آپ کو جن لوگوں نے یہ پکواس کرنے کے لیے بھیجا ہے انہیں جا کر کہہ دیں کہ مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے میں اپنے سب کچھ چینٹی میں دے جاؤں گا موسیقی 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 پتہ نہیں شانجے نے گھر جا کر میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا مجھے اس طرح کھل کر سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا اچھا ہے اسے پتہ چل گیا میں تو اس علجن سے باہر نکلوں گا موسیقی ہلو ہلو شانجے ہاں سرمیت بولو وہ مہم چھے تو بھل بھی چین نہیں ہے کیوں کیا مطلب کیوں تمہیں یاد نہیں ہے میں بھول گیا جو کچھ میں نے تم سے کہا تھا مجھے تو لگا تم اس بارے میں ہی سوچ رہی ہوئی کچھ تو بولو کچھ تو بتاؤنا مجھے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا مجھے تو ایک ایک پل بہت بھاری ہے مجھ پر مجھ پر ہاں سوچا ہے میں نے اس بارے میں کیا سوچا ہے پیر یہ پتہ نہیں مجھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی مجھے تمہارے دل میں میرے لیے کوئی بھی اسپیشل فیلنگ نہیں ہیں کاؤس ہے مگر مگر کیا بولو ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں ہے فوت پلیز تم مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو سوچنے کے لیے مجھے اور کیا اور یہ کہ فائنل ڈیسیزن میری فیملی کرے گی میری ڈائٹ کریں گے اور مجھے ان کا ڈیسیزن ماننا ہوگا چلو میں بات کرتے ہیں گوڈ نائٹ مجھے تم کسی کو بھی پسند کرو گے تمہارے گھر والے مان جائیں کیوں نہیں مانیں گے وہ چاہے وہ تمہاری کلاس سے بلونگ کرتا ہو یا نہیں وہ مان جائیں گے ہاں میں یہ چیزیں مجھے تھوڑی کرتے ہیں اکتواس چاہیے چاہے وہ میں ہی ہوں نہ ہوں تمہاری فیملی مجھے کبول کر لے گی موسیقی کتنی عجیب ہے یہ ساری باتیں سوچنا ہو مجھے لگتا ہے شاید سر میں بلکل ٹھیک کہتا ہے یہ اس کی کلاس کا پڑک ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہی شاید انڈسٹرین نہیں کر پا رہی موسیقی 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 اسجد کو کہاں بھیجایا آپ نے مے نے کھئی نہیں آپ نے اسے بات کرنی کے لیے بلایا تھا کیا کہا آپ نے اسے وہ تب کا گیا بھائی اتنی رات ہو گئی ابھی تک گھر نہیں آیا اور نہ اس کا فون مل رہا ہے کیسی باتیں کر رہی ہیں کیسی باتیں کر رہی ہوں آپ نے کیا کہا اسے ایسا کیا کہے دیا وہ کہاں چلا گیا علی زب کیا ہو گیا ہے وقار کیوں میجیں گے اسد کو کہیں آپ بیش میں نہ بولیں تو بہتر ہوگا یہ سارا پساد آپ ہی کا مچایا ہوا ہے یہ سب تماشا آپ نے لگایا ہے سارے گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے کیا پلیزے کیوں چیتھ رہی ہے اس گھر میں تو سکون ہی نہیں ہے ہارا میں فیسے یہ سب کیا ہو رہا ہے اور بھائی کھا ہے مطلب بھائی کیوں روڑی کیا ہے مجھے مجھے خود نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے وہ اسد کہاں پر ہے ایڈونٹ نو اسد کو کچھ ہوا نہ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑ رہی ہوں گی بھائی کیا ہو گیا سب اتنا شور کیوں مچا رہے ہیں گھر میں مرکہ ہے بھائی اسد بھائی پتا نہیں کھا ہے کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کو بھی رو نہیں ہے۔ آپ کو بھی نہیں بتا کسی کو بھی نہیں بتا وہ کہاں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ اسد کا کچھ بتا نہیں ہے۔ اس کا فون بھی نہیں مل رہا۔ وہ تب سے گیا ہوا ہے۔ علیزہ listen to me. Just take it easy. Relax مجھے بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے۔ زوہیب پاپا نے اسد کو بات کرنے کے لئے بلایا تھا۔ وہ تب سے گیا ہوا واپس نہیں آیا کمرے میں۔ اس کی گاڑی بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا اور اس کے فون بھی بند ہے۔ وہ میرے سامنے ہی نکلے تھے کہ ابھی تک نہیں آئے۔ میں فون کر کے بتا کریں۔ نیس پلیز روح ماتا ہے۔ Relax اوکے؟ نمبر بند جا رہا ہے۔ اب اتفار ٹرائے کرنے پلیز۔ اتفار ٹرائے کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ بند میں روحیل کو فون کرتا ہوں۔ میں نے اس کے دوستوں کو بھی فون کیا پتا کرنے کے لئے کہیں سے کچھ پتا نہیں چل رہا۔ ہاں روحیل کیا حال ہے؟ کدھر ہو؟ نہیں کچھ لانے نہیں یار۔ ایک مسئلہ ہو گیا گھر میں۔ وہ اسد بھائی گھر سے نکلے تھے تھوڑی تیر پہلے اور ابھی تک گھر نہیں آئے۔ یار دیکھو پرابلم یہ ہے کہ بہت رات ہو گئی ہے۔ ہر کسی کو ٹرائے کیا۔ یہ تو ویسی وقت ہے کہ کوئی فون نہیں اٹھاتا اور جو اٹھا رہا وہ کہہ رہا ان کو خود نہیں پتا۔ آجا میری بات سنو تم پریس جلدی گھر پہ آجو ہم دونوں باہر چلتے ہیں ڈھونے کے لئے ٹھیک ہے بس جلدی آجا یار۔ اوکے بھائی۔ اب تو آپ خوش ہے نا۔ علیزہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ بیگی وجہ سے کیسے؟ دیکھیں ڈائڈ اگر اسد بھائی کو کچھ بھی ہوا نا۔ تو شاید آپ خود کو بھی کبھی معاف نہیں کر سکیں۔ اسے ہمارے کے لئے ٹھیک ہے۔ پہلے، چھوڑے، آؤں، اندر آؤں، کمر میں آؤں، چھوڑے۔ ہاں، ہیلو، آؤں رہاں. جو ایکسیڈنٹ کا پیشنٹ تھا اس کی تلاشی لی، کوئی کارڈ وغیرہ یا فون اس کی گھر اطلاع کر دو۔ اب یہ ایمبلیس میں دیکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ گاڑی میں رہ گیا ہوگا۔ پولیس نے چیک کیا تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں۔ پھر کوئی لے گیا ہوگا۔ اتنے بے رہم لوگ ہیں، ایسے موقع پر بھی آز نہیں آتے۔ کافی خون بھی گئے، کسی بھی طرح ان کے گھر والوں کو انفارم کرو۔ اللہ تعالیٰ، تُو جانتا ہے، وقار باپ پھر وہ کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہ سکتے۔ اور جس طرح سے یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ میں نے وقار کو جائداد کے لیے بچوں کے خلاف فرغ لایا ہے۔ میرے مالک، تُو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ میری اس مشکل میں مدد فرما۔ اصد خیر و آفیت کے ساتھ گھر واپس آ جائے اور اس کی خیریت کے خبر مل جائے مالک۔ کیا ہوگا؟ مجھے اصد سے ایسی بے وکوفی کی بلکل امید نہیں تھی۔ کیا کہنی آپ؟ میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے نہ کہ صرف کئی موہ چھپا کر انسان چھپ جائے۔ حد اے ویسے کوئی وقت ہوتا ہے کسی بات کی کرنے کا۔ اصد کی کوئی خبر نہیں ہے اور آپ کو اپنی باتوں کی پڑی دی ہے۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا اس کی کوئی خبر نہیں وہ کبھی مجھے بغیر بتائے نہیں چاہتا۔ علیزے، ریلیکس بیٹا تم اپنی طبیعت خراب کر لوگی۔ جس دعا کرو سب خیریت ہوگی نا۔ اس کا فون بھی نہیں مل رہا۔ وہ گیسے کبھی نہیں کرتا وہ ہمیشہ فون اٹھا لیتا ہے کب اس کا مجھ سے تو بات کر لیتا ہے۔ پریشان مت ہو مت ہو دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں ان وکار صاحب میں ایسا کیا کہ دیا جو اتنے غصے میں گاڑی لے کر چلا گیا وہ۔ پلیس مجھ میرا فوند دیں میں اس کو دوبارہ ٹرائے کروں۔ لو کرو۔ موائل کی چارجنگ بھی ہتم ہو سکتی ہے۔ پیز، ایسا خالت مت سوچو۔ ایم شور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو، بس کچھ نہیں گئے۔ علیزے، علیزے، جی، میں بکار بولوں۔ جی، میری گاڑی ہے۔ کیا، ایکسیڈینٹ ہو گئے؟ ہلو؟ ہلو؟ کسی کا فون آرہ ہے۔ آواز بھی آرہتی ہے۔ ہلو؟ ہلو؟ جی، میں بکار بولوں۔ جی، میری گاڑی ہے۔ کیا، ایکسیڈینٹ ہو گئے؟ ہلو؟ 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 சரமத، جی، کسی؟ کان جاری؟ یا نیورسٹی؟ چھون لے لیے اتصال؟ جی، دکھاؤ جی میند کا فون دکھاؤ اگر اببو کہہ رہے تو دکھا دو نا کتنے میں لیا جی کیا فرانسیسی بول رہا ہوں پوچھ رہا ہوں کتنے پیشوں میں لیا کیمت بتاؤں گا تو پوچھیں گے پیسے کہاں سے لیا ظاہر سی بات ہے ایتے پیسے تو ہیں نہیں تمہارے پاس ایتنا کیفتی فون کہاں سے لیا مشکل صحیح کہا آپ نے خود نہیں لیا ایتنے پیسے تمہیں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں بھائی تو اسی لیے پوچھا ہے نا جب پیسے نہیں دیا تو کس نے دیا تمہیں یہ فون سمجھ لیں ایک دوست نے توفہ ادھار دیتا جب پیسے ہوں گے تو لوٹا دوں سرمت سچ بتاؤں مجھے کس نے دیا یہ فون اب سچ بتاؤں تو یکین نہیں کر رہے ہیں کسی نے توفہ دیا بھائی کونسی ایسا دوست تمہارا نواب آگیا لینڈلوڈ ہے کوئی جس نے فون دے دیا اسی اچھا بھائی نہیں مانے کسی نے کوئی کیمتی توفہ نہیں دیا مجھے چوری کیا ہے سرمت اببو مجھے لگتا ہے بھائی کو توفہ نا ضرور کسی لڑکی نہیں دیا مان کفولا موسیقی امی 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 کیسے بیٹا اس طرح آپ کا امتحان لیتے ہیں میری طرف دیکھو گے نہیں مجھے تھا لگا کہ آج آپ خوش ہوں گے کہ ایک حق مانگنے والا کم ہو گیا بابا پلیس جائے آنسے آپ کی بیو انتصار کری ہوگی بابا پلیس اگر ہمیں بتا ہوتا کہ آپ کی شادی سے اس گھر میں اتنی مصیبتیں آئیں گے تو ہم آپ کی شادی کبھی نہ کرواتے ہیں موسیقی 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 تو تیکونا کیوں کیوں انہوں نے شانجے کو دکھائے کیا؟ شیزادے جس کو تُو ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ آج یونیورسٹی نہیں آئی تمہیں کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کیونکہ اس ٹائم تک وہ یونیورسٹی آ چکی ہوتی ہے پریشان کیوں کہ وہ رہے ہو کال کر کے پوچھ لو کسی چاہتا ہوں؟ کسی چاہتا ہوں؟ تمہنے کیا کر رہے ہو؟ میرے نوٹ صحیح ہے کہ نہیں کی؟ چاہتا ہوں ٹائم پیچھ رہے ہیں مجھے؟ صحیح ہے مجھے مجھے علیجے 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 ہسپیٹل جا رہے ہیں؟ جی مجھے میں نے بھی ہسپیٹل تینے میں جانا ہی سکا میری تیبے ٹھیک نہیں تھی اب تم رکو میں ساتھ ہی چلتا ہوں نہیں پاپا ای تنک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسد کی جو حالت ہے وہ آپ کی بجا سے ہے اس لئے میں نہیں ہی چاہتی کہ دوبارہ ایسا کچھ ہو کے اسے سٹریس ملے اس لئے آپ نہ ہی جائیں تو ٹھیک رہے گا اور اب اس بات کو لے کے کوئی نیا ہنگامہ مت کھڑا کیشے گا اورڑی بہت تماشا لگ چکا ہے موسیقی 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 لیکن جب انسان کا دل اور روایہ بدل جائے اس کا کیا کریں یہ تو قدرت کا اصول ہے ہر چیز بدلتی ہے انسان ہوئے معصم سوچیں ہم بھی تو کچھ سال پہلے ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہمارے اختیار میں تو یہ بھی نہیں ہے جن کا ہم بلا چاہتے ہیں ہاں مگر ہمیں ان کے لئے دعا کرنی چھوڑنی نہیں چاہیے کیا سمجھتے ہیں دولت پر سام بند کر بیٹھ کے ہوں میں سب کچھ اپنے ساتھ کبر میں لے کے جاؤں کیسی باتیں گا رہے ہیں میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ انہیں کاروبار سمالنے کا ڈھنگ آ جائے اس کاروبار پر جس پہ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کلیے اس کو صحیح طریقے سے چلا سکے مجھ آپ کی نیت پر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے آپ کو پتا ہے ہمارا پسس اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہمیں ایک لمبے عرصے کے لئے لون چاہیے جو میں نہیں چاہتا لیکن یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں سمجھ جائیں گے اسد ہاسپنل سے ایک دفعہ واپس آ جائے آپ دونوں کو بٹھا کے نرمی سے بات کیجئے گا سمجھ جائیں گے آئی شور؟ یہ سمجھ جائیں گے؟ بالکل اچھا چلیں آپ آرام کریں سردی بھی ہو رہی ہے شوال لے لے کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ اب تو تنگ آگئے ہوں میں آپ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ آج تمہیں ڈسارج کر دیں گے زوہیب نہیں آیا زوہیب آفیس گیا گا ہے شام میں آ جائے گا بس ایک بات ہے زوہیب نے میرا بہت خیال رکھا اور تم نے شانزے کو نہیں دیکھا وہ تمہارے لیے کتنی فکر مند تھی وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی پاپا صرف ایک بار آیا ہے نرگس آنٹی آئی تھی دو دفعہ تمہیں دیکھنے کے لیے نئے نشادی جوئی آنکھیں تو چینج ہو گئے حسد تو پھر تم بھی بدل جاؤ صرف اس کی پرواہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے اور اس طرح سے فکر مند ہونا چھوڑ دو تم فکر نہیں کرو میں اور صحیب دو ٹوک بات کریں گے بابا سے موسیقی حسد سلام علیکم وآلیکم السلام آری میرا شہزادہ کیسی آپ میں ٹھیک ہوں میزیاں تم کیسے ہو تم جیو ہزاروں سال میرے بچے اللہ تمہیں صحیح دے زندگی دے کب آئی آپ بس میں آرہی تھی راستے میں تو راہی نے مجھے پتایا تمہارے بارے میں نے کہا ابھی لے کے جلو مجھے ہسپٹل اس نے کہا نہیں ہو ڈسچارج ہو گیا ہے اللہ کو شکر ہے تم گھر آئے گے بیٹا تب یہ ٹھیک ہے نا جے تو بات نے تکلیت نہیں ہوگا نا ٹھیک ہو جائے ٹھیک 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 کوئی بائی پر وافار صاحب آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے وہ میں نے سوچا ہے کہ اپنی ساری پروپٹی اور سارا بزنس جو ہے وہ میں اپنے بچوں کے نام کرنا چاہتا ہوں تو آپ کل میرے پاس آ جائیں تو ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کر لیں گا جی ٹھیک ٹھیک کچھ پوچھیں گے نہیں کس لیے کہ یہ ہی کہ میں نے اپنی پروپٹی اپنا بزنس اپنے بچوں کے نام پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے پروپٹی آپ کی بچے آپ کے فیصلہ آپ کا ایک کون ہوتی کچھ کہنے والا شاید آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی باکار میں ہر اس بات میں خوش ہوں جس میں آپ خوش ہیں میرا مقصد صرف اور صرف آپ کو خوش دیکھنا ہے میرا بتو ہے میں نے زندگی کے جتنے بھی کتراؤ چڑاؤ دیکھے ہیں جن لوگوں کا آمنہ سامنا ہوا ہے اس میں بجے یہ بات کو جچ نہیں لی صحیح نہیں لگ رہا کہ آپ ایسے کیسے ہو سکتا ہو سکتا ہے جس نے اس کے بالکل برقس زندگی کی حقیقت دیکھے ہو کیا مطلب مطلب یہ کہ وقار آپ سے پہلے میری زندگی میں جو آدمی تھا وہ آپ سے بالکل اُلڑتا عزت اور احترام دودھور کی بات اس کی زبان پر صرف گالی اور تزہیق ہوتی تھی میں روز اپنی نظروں میں گر جاتی تھی اور دوسری زبان سنت کو پہر سنبھان کر سنت کو جمع کر پہر کھڑی ہو جاتی تھی وہ پھر میری اتنی تصدیل کرتی تھی یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی تھی آپ نے تو مجھے اتنی حصہ دیا وقار مجھے پہلے بار احساس ہوگا ہے کہ یہ روپ اتنا خوبصورت اور پاکیزہ بھی ہو سکتا ہے مجھے آپ سے اچھ نہیں چاہیے میں بھی نہیں چاہیے سوائزت کی مجھے آپ مجھے آپ شکریز 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 اصد تم کیوں پریشان ہو رہے ہو مجھے بابا سے اس طرح بات نہیں کرنے چاہیے تھی ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ان کو بھی تو سوچنا چاہیے نا ایسی کیسے وہ تمہیں سارے سٹاف کے سامنے انسلٹ کر سکتا ہے اور یہ بھی ریلائز ہونا چاہیے ہونے کہ جب وہ بیمار تھے تم نے کس طرح سے ان کے سارے بزنس کا خیال رکھا چاہیے وہ کنسٹرکشن سائٹ ہو یا لیڈر فیکٹری ہو سب کام تم دیکھ رہے تھے گھر کو بھی دیکھا پاپا کا بھی چھوٹے بچے کی طرح خیال رکھا سلیل تو کیا ہے انہوں نے مجھے اور نہیں کرنا چاہیے تھا میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا سچی نیت سے کی ہے یہی بات تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں ٹھیک کہ رہی ہوں نہ میرا بن سکا ہے تو نہ میں تیرا